تو ہمیں پیجیز بنانے کے لیے اشتریمال لینگویز کا استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک سوفٹریٹ چاہیے ایک ایڈیٹر چاہیے جہاں پہ ہم اپنا یہ سارا جو کوڈ ہے وہ لیکھیں گے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ریکموینٹ کرتا ہوں وہ سارے ماری پر سوفٹریز موجود ہیں لیکن میں جو سوفٹریٹ استعمال کرنے جا رہا ہوں وہ بسیکلی ہے آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے گوگل کے اوپر سبلائم ٹیکسری ڈاؤنلوڈ اس سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو بس ایک ویب سائٹ آ جائے گی آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے وینڈوز اگر آپ کا اپنے آپ کو اپنے کیسٹم ہے آپ نے یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ میرے بس ڈاؤنلوڈ کا اپشن آگیا اسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو میرے بس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اب اسے ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اپنے کمپیورو کے اندر میں نے اوپن پر کلک کیا ہے سیمپل سے سٹیپس ہیں اس آفٹر کو داؤنلوڈ کرنے کی کوئی سپے مشکل وجہ بات نہیں ہے یہاں آپ نے نیکس پر کلک کر دینا ہے کچھ سیکنٹ کے اندر یہاں آپ کے کمپیورو کے اندر اندر انسٹال ہو جائے گا اسے ہم نے یہ فنش کر دیا ہے یہ اب آپ کے کمپیورو کے اندر انسٹال ہو گیا ہے میں اسے اپن کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یہاں پر فائن کر لوں گا سب لائن یہ دیکھیں یہاں آپ کو بس اپن ہوں گی اس میں میں کلک کر دیتا ہوں تو ابھی ہمارے پاس جو ایڈیٹر ہے یہ سٹارٹ ہوگیا ہے تو یہی میرے پاس ایڈیٹر سٹارٹ ہوگیا ہے اس کے اندر ہم بس اپنا ایش ٹی ایمل کا کورڑ لکھیں گے ایش ٹی ایمل کے پیجیز بنائیں گے اپنی ویب سائٹ کے پیجیز بنائیں گے تو ابھی ہم اس کا بیسک سٹرکچر آج ہم اسیس کردی کھل کر لیتی ہیں یہ ایش ٹی ایم ال کا بیسک سٹرکچر گیا ہوتا ہے تو اس کے اندر میں اپنا ایش ٹی ایم ال کا کوڈ لکھوں گا میں یہاں پے فائل پر جاتا ہوں اور نیو فائل بکل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو آب میں پہلے ہم اس فائل کو سیعک کر دیتی ہیں یاد رکھیں ایش ٹی ایم ال کی جو فائل ہوتی ہے اس فائل کو ہم ہمیشہ .html کی extension کے ساتھ سیاب کرتے ہیں extension آپ لوگوں سے بتاؤ گا کہ ہم کوئی بھی فائل اگر سیب کرتے ہیں تو اس کی ہر فائل کی کوئی نہ کی extension ہوتی ہے جس طرح image file ہے image file کی .jpg extension ہوتی ہے کوئی آڈیو فائل ہے تو آڈیو کی .mp3 ہوتی ہے کوئی مار پاس ویڈیو فائل ہے تو اس کی .mp4 ہوتی ہے بتیم صحصیح سے کوئی دور .html فائل ہوتی ہے اس کی مار پاس .html ہوتی ہے میں اس پہ قلق کرتا ہوں سیو ایس کے اوپر یہاں پر مجھے میرا کمپیرر میں موشہ کروا دے گا آپ ایش ٹی ایمل کے اندر اسے سبلائم کے اندر سیو گرانا چاہتے ہیں آپ اس میں اسے کوئی بھی ڈرائیو یا کوئی بھی اپشن کا اثمال کرتے ہوئے سیو گرا دیتے ہیں میں سیو گراتا ہوں اپنے ڈاؤنلوڈ کے فورٹ کے اندر ٹیک ہے تو میں یہاں سیو گراتا ہوں اسے تو نیم رہا دیتا ہوں class1.html ٹیک ہے اور اس پر کر دیتا ہوں سیو پر کلک یہ جو اپنے فائل ہے اس کا نیم class1 اور جو ایش ٹی ایمل کے نام سی کے سیو گئے تو یہاں پر میں نے جو ٹیکسٹ لکھا آ رہا ہے یہاں پر لکھا گو وہ تھوڑا سمال لیٹرز بھی ہوگا ہم اسے بڑا کرنے کے لیے میں سنکپلی کمانڈ دو کیس پر ایس کروں گا کنٹرول پلس اس کو کرنگا تو یہ ہمارا جو ٹیکس ہے یہ تھوڑا بڑا سائید بھی لکھا جائے گا تاکہ آپ کو ویڈیو میں کلیر لیٹرز بھی نظر آتا لیں تو یہاں پر ہم نے اس کا بیسک سٹرکچر ایڈ کرنے کے لیے میں یہاں پر لگاتا ہوں پہلا جب آپ پر اس اینگل بریکٹ کو سٹارڈ کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں ایش ٹی ایم جب میں اسے یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کو بائی ڈیفارٹ یہ ریکمینٹ کر دے گا کہ یہ والا کوڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو انٹر پریس کریں میں انٹر پریس رفتا ہوں یہ ایچھنگ زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو سمال باکس چھوٹا کرنے کے لیے میں تھوڑا سی چھوٹا کر دیتا ہوں تو یہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے سمپلی کیا کیا ہے صرف ایش ٹی ایمل لکھا تو اس نے بائی ڈیفارٹ مجھے کر دیا ریکمینٹ کر دیا کہ آپ کے بائی ڈیفارٹ جو ڈیفارٹ جو ڈیفارٹ سریکچر ہے بیسک سریکچر وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی سانی سے یہ کوڈ سارا کا سارا آئٹ ہو گیا اس لیے بسی کے لیے میں سبلائم آپ لوگوں کو ریکمینٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو کوڈنگ ہے وہ آسان ہو جائے دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے آپ نے اینگل پریکٹ سارٹ کرنی ہے اب لکھنا ایچ کی یہ آپ کے باس یہاں پر ریکمینٹیشن آ جائے گی آپ نے اس کے اوپر سمپلی انٹر کا بیٹن پریس کر دینا ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے کوڈ ڈیسپلی ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں آج کے اسی لیکچر کے اندر اس سریکچر کا پرپس کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو باس یہ جو پہلا ٹیگ آ رہا ہے جہاں لکھا ہے ڈوک ٹائپ year آج کے بتاتا ہے یہاں سے جو کوڈ کار ہو رہا ہے وہ ہٹیمیل کا کوڈ ہے یہ پر نظیا ہے پڑیج کوڈ ہے اور اس کے اندر ہٹیمیل کا کوڈ اٹ کیا گیا ہے آگے سے میرے پاس کرنے criticizing homem sink ins joka warning است ہمارے پاس جو بھی تیگ ہم اسمال کرتے ہیں اپنی html language کے اندر اس میں ہمیشہ ایک opening تیگ ہوتا ہے ایک closing تیگ ہوتا ہے سوائے چلد ایک ایسی تیگ ہیں جن کے closing تیگ نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جو تیگ ہیں html کے اندر ان کے opening اور closing دونوں تیگ ہوتے ہیں یہ بسیکری html کا opening تیگ ہے یہ والا پہلے والا اور یہ نیچے والا ہے ان کے اوپر لائن نمبر 9 کے اوپر یہ html کا closing tag ہے یہ بتاتا ہے کہ جو بھی code آپ نے html کا لکھنا ہے وہ ان دو تیگ سے درمیان میں لکھنا ہے نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں دو tags head والے اور body والے اب html code کے دو parts ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے heading above والا portion اور ایک ہوتا ہے body والا portion اسے ہم ڈیٹیل کے زیادہ ڈیسٹس کریں گے آج کے لئے ہم اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس head tag ہم اپنے web page کا title بتاتے ہیں کہ میرے جو web page ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا main title کیا ہوگا جیسا کہ ہم نے جو example دی تھی یہ website ہم بتا رہے تھے تو یہاں پر اگر میں دیکھوں تو یہاں پر top پر یہ والا نظر آ رہا ہوگا how to talk ایک آئیکن نظر آ رہی ہے how to talk to friends یہ بسکل جو بتا رہا ہی یہ بسکلی آپ کے web page کا title ہے تو جو چیز آپ نے یہاں پر show کرنی ہے وہ آپ اپنے اس title tag کے center کے اندر لکھیں گے جو بھی آپ چیز یہاں پر لکھیں گے وہ آپ کے web page کے title میں آ جائے گا میں یہاں بسکلی دیتا ہوں class one ٹھیک ہے یہ آپ کے basically اس page کے title کے اوپر show ہوگا آگے آتا ہے body body کا مطلب ہے جو بھی چیز آپ یہاں پر آپ کے page کے اس والے parts part میں آئے گئے جو آپ کے یہاں سے لکھا ہے یہ سارا ہم انشاءالہ next class کے اندر کریں گے آج ہم صرف title tag دیکھ لیتے ہیں اس کو میں simply control s press کر کے save کر دیتا ہوں اب ہم نے اس page کو اوپن کرنا ہے یاد اکھیں ہم نے اس page کو save کیا تھا download کے فولڈر کے اندر تو میں download کے اندر آپ سے جاتا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ class اور انہوں نے ساتھ مجھے browser کا icon نظار میں اس پر click کرتا ہوں تو مجھے یہ browser میں اس کو اوپن کر دے گا پھر یہ خالی page آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیوں کیوں کہ ہم نے ابھی اس کے اندر کچھ بھی add نہیں کیا لیکن سب سے top کیوں پر اگر آپ نے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو class 1 show رہا ہوگا یہ class 1 کیا تھا یہ وہی title تھا جو ہم نے اپنے code کے اندر add کیا ہے جیسا کہ ابھی میں اسے تھوڑا change کرتا ہوں class 1 کی جگہ میں لے دیتا ہوں class 12 اسے 12 سے save کرتا ہوں control s کر کے اور واپس جاتے ہیں اپنے browser کے اوپر اور اسے refresh کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر change ہو گیا class 12 یعنی کہ جو بھی آپ cheese اس title کے اندر دیں گے وہ آپ کے web page کا title بن جائے گا یہاں پر show ہوتا ہے آپ کی tab کے اندر تو یہ تھا اسی کے لئے ہمارا html کا basic structure جو ہم اپنے ہر page کے اندر لازمان توٹر add کرتے ہیں I hope آپ لوگ سمجھا گئے ہوگی وزیر ہم ان چیزوں کو detail کے اندر discusses کریں گے آنے والے lectures کے اندر آج کیلئی اتنا ہی بلتے ہیں نیختر کریں گے بلتے ہیں مجھے موسیقی